تمسکار میں ہوں سید سحیل اور آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ اسپیشل ڈگری جو قابلیت کا سب سے بڑا پرمان مانی جاتی ہے ڈگری جس کے ذریعے نوجوانوں کے سپنوں کو اڑان ملتی ہے جس ڈگری کو حاصل کرنے کے لیے سالوں خرچ ہو جاتے ہیں یوہوں کو دن رات ایک کرنا پڑتا ہے دیش میں اسی ڈگری کو لے کر ایک بڑا گڑ بڑ جھالا چل رہا ہے اسی ڈگری کو لے کر نیوز 24 نے اپنے اسٹنگ آپریشن میں کل شام ایک بڑا خلاصہ کیا ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ کس طرح تین سال کی ڈگری جی ہیں تین سال کی ڈگری تین مہینے میں حاصل ہو رہی ہے اور ڈگری بھی فرضی نہیں باقاعدہ یو جی سی سے مانتہ پرابت ڈگری نیوز 24 نے کیا سال کا سب سے بڑا خلاصہ ایسا خلاصہ جو دیش کے بھوشے سے جڑا ہے دیش کے تین راجعوں میں تیس دن تک چلی پڑتال میں ڈگری کے وہ دھندے باز خفیہ کیمرے میں قید ہوئے جو دیش میں شکشہ کا سروناش کر رہے ہیں یہ خلاصہ ہے بی کوم، بی ایس سی یہاں تک کہ انجینئرنگ کی تین سال والی ڈگریان پیسے کے دم پر صرف دو سے تین مہینے میں دینے کے گورخ تھندھے کا ڈگری بھی یو جی سی سے مانتہ پرابت ہماری جانچ پرطال کی شروعات ہوئی ممبئی سے ہم نے دانہ ڈالا تو کئی انسٹیوٹس کے کال آنے لگے ملار کے انسٹیوٹ آف مینجمنٹ اینڈ اسٹڈیز میں ہماری ملاقات ہوئی راجعو بھائی نام کے شخص سے جس نے ہمیں فرضی ڈگری کا پورا پلان بتا دیا راجعو جیسے کئی اور شکشہ کے دلالوں نے ہمیں تین مہینے میں پکی ڈگری دینے کا پھروسہ دیا لیکن ہمیں پڑی مچھلی کی تلاش تھی تلاش ختم ہوئی موہت نام کے شخص کے پاس جا کر وہ سیدھے یونیورسٹی میں ایڈمیشن کرواتا تھا اور ہاتھوں ہاتھ رول نمبر بھی دے دیتا تھا مومبئی سے ایڈمیشن کا رول نمبر ہمیں مل چکا تھا دو دن بعد ہی ہمیں پیپر دینے کے لیے راجعستان بلا لیا گیا جہپور سے 175 کلومیٹر دور سرکاری مانیتہ پراب سنڈرائز یونیورسٹی میں نہ کلاس نہ پڑھائی سیدھے ایڈمیشن اور ہاتھوں ہاتھ امتحان کی تیل ہو گئی مگرر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ایسا کام نہ کریں کہ فی بات نہیں باز ہوا پڑھائی کونکہ لانگ ٹائم کریں ہوگا کام ہوگا آپ کمل جنرل نہیں کام پاک تو یونیورسٹی در دو ہارے پاس گئی میں نے کہا ہر چکا ہوگا ہے کہ تو کشنی بنسکری کشنی بن سکری تو وہاں پہ کیا ہے کہ کولیجوں میں سیوٹ پودھیں ہوگکا ہر ساں وہاں پہ سارا کام کولیج والاں ہی کرتے ہیں پہ انزارے خود ہوتیار کھتے ہیں جو پیپر ہم اور آپ تین گھنٹے میں دیتے ہیں وہ پیپر یہاں بچے آدھے آدھے گھنٹے میں دے رہے تھے ایک بچے سے اس کی پڑتال کی تو پتا چلا کہ پیپر کے نام پر بھی کتنا بڑا مزاک ہو رہا تھا زیادہ تر ایجینٹ یہاں ساؤتھ انڈیا سے بچوں کو بلا کر رہے تھے ہمیں بتایا گیا کہ یہاں جن بھی بچوں نے امتحان دیا ہے انہیں اگلے بیس دن میں یونیورسٹی کی پکی ڈگری مل جائے گی راجستان کے بعد ہمیں دلی میں بھی ایسے ہی گورک گھنٹے کا پتا چلا نام ہنس اکیڈمی جگہ دوارکہ صرف ایک کمرے میں کھلا ہوا یہ انسٹیٹ انسٹیٹ کے مالک نے ہم سے تین وعدے کیے دو سال کا بی ایڈ کا کورس دو مہینے میں ہو جائے گا ایک دن بھی یونیورسٹی نہیں جانا پڑے گا جس سال کے کورس میں داخلہ دکھانا چاہیں ہو جائے گا فرضی ڈگری کا خرچ آئے گا ڈیرڑ لاکھ روپے ہم نے دلی کے تلک نگر علاقے کے ایک انسٹیٹ میں بھی پڑھتا کی یہاں تیسری منزل پر دو چھوٹے چھوٹے کمروں میں انسٹیٹ کھولا ہوا تھا یہاں بیٹھا کاؤنسلر بی کوم کا کورس کروانے کو تیار ہوا صرف ایک مہینے کے اندر وہ بھی بیک ٹیٹ میں مطلب صاف ہے دیش کے گئے انسٹیٹ اور یونیورسٹیز میں قابلیت کی کوئی قیمت نہیں ہے پیسے دے کر کوئی بھی ویکتی کسی بھی کورس کی ڈگری کتنے ہی وقت میں لے سکتا ہے سوچئے ان ڈگریوں کے آدھار پر کتنے لوگ نوکریاں پا لیتے ہوں گے اور قابل بچوں کا حق مارتے ہوں گے دلی سے دیویا گروال ممبئی سے اندرجیت سنگھ کے ساتھ کےچے شریبت سن نیوز 24